اگر اثر کی نماز وقت پر ادا نہ کی جائے اور مغرب کی ازان سے پہلے صرف پانچ منٹ رہ جائیں فوراں ادا کریں جی بخاری اور مسلم کی حدیث ہے جس نے غروب افتاف سے پہلے ایک رکت بھی پالی اس نے اثر کی نماز پڑھ لی اور جس نے طلوع افتاف سے پہلے ایک رکت پالی فجر کی اس نے گویا فجر کی نماز پڑھ لی تو پانچ منٹ کیا ایک منٹ بھی رہ جائے تب بھی پڑھ لیں پہلی رکت کے دو سجدے آپ نے کر لیے باقی تینوں رکتیں آپ کی مغرب کے وقت میں ہوئیں تو آپ کی نماز دروست ہو جائے گی لیکن اتنا ڈلے کرنا صحیح مسلم حدیث ہے یہ منافق کی نماز ہے جو سورج زرد ہونے کا انتظار کرے پھر دو ٹھونگے مار کے تو نماز پڑھے فارق کر دے مجبورا نہیں لگتا بات ہے بعض لوگ یہ کہ نعبدو پڑھتے ہیں علماء سے سنائے کہ ایسے پڑھنا توحید کے مخالف ہے لفظ نعبد ہے نعبدو پڑھتے ہیں نعبدو تو نہیں ہے لمبا دال کے اوپر پیش ہے وہ آدھا علف کھیچے جائے گا ایک حرکت ایہ کا نعبدو و ایہ کا نستعین نعبدو تو کوئی نہیں پڑھ رہا ہوتا لفظ نعبد نعبد تب ہے جب آپ وقف کریں آدھی آیت میں تو آپ نے وقف نہیں کرنا نا وہ تو ٹھیک ہے ایہ کا نعبد اچھا یہ سوال لکھنے والا خود قرآن تو پہلے کھول کے پڑھ لے کہ قرآن میں دال کے اوپر جزم ڈلی ہوئی ہے یا پیش ڈلی ہوئی ہے تو مجھ سے سوال کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑھتی نعبدو و ایہ کا نستعین اگر یہ آپ اس کو وقف کریں گے اس طرح کے اس میں سور فاتحہ میں ایک اور چیز بھی آتی ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دیں تو ایہ کا نعبدو و ایہ کا نستعین کو وقف کریں گے ایہ کا نعبد و ایہ کا نستعین پھر تو ٹھیک ہے لیکن وقف تو نہیں کرنا ہوگا اسی طریقے سے اہدی نصرات المستقیم ہم پڑھتے ہیں اہدی نصرات المستقیم لیکن اگر اس کو بھی پیچھے ملائیں گے تو یہ اہدی نہیں بنے گا نہدی بنے گا کیونکہ نستعین کے اوپر پیش ہے تو لفظ ہے نستعین اور آگے آگے علف اور ہا علف اڑ جائے گا نون ڈریکٹ ہا کے ساتھ ملے گی تو یہ بنے گا ایہ کا نعبدو و ایہ کا نستعین نہدین الصرات المستقیم جسنا آتا ہے قُلْ هُوَ اللَّهُ آحَد اللَّهُ السَّمَت لیکن ملا کے پڑھیں گے تو کیا ہوگا قُلْ هُوَ اللَّهُ آحَدٌ اللَّهُ السَّمَت چھوٹی نون خود لگانی پڑھ دے گی ٹھیک ہوگا جی یہ عربی ہے عربی تھوڑی بہت آن دیمان ہوئی اچھا جی نماز محمدی صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ نے بتائی ہے وہ عورتوں کے لیے بھی اسی طریقے سے ہے جی اسی طریقے ہی سے ہے اسی پہ ہی یعنی راجِ تحقیق میری اس مسئلے میں اہلِ حدیث اور جعوید عمد غامدی صاحب کے ساتھ ہے کہ مرد و عورت کی نماز کے طریقے میں کوئی فرق نہیں ہے شام کا وقت دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے دعا کی قبولیت کا وقت تو بے شمار دفع ہوتا ہے ہر فرض نماز کی ازان اور اقامت کے درمیان صحیح حدیث میں ہے کہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے بارش تیز ہو رہی ہو دعا کی قبولیت کا وقت ہے اور فرض نماز کے فورم بعد دعا کی قبولیت کا وقت ہے ہم مانگتے ہی ہیں سنت اذکار کرتے ہیں شام کے وقت پہلا مجھے نہیں پتا بہلا شام کے اذکار تو اس وقت کریں اثر کے بعد قرآن پڑھا جا سکتا ہے بلکل پڑھا جا سکتا ہے یہ جو اوقات کی ممانعت ہے یہ صرف نماز کی ہے اور نماز بھی وہ جس میں سجدہ اور رکوع ہوتے ہیں نماز جنازہ بھی مقروح اوقات میں پڑھا جا سکتا ہے مسئلہ نمبر 30 میرا نمازوں کے اوقات کی اوپر رکارڈڈ موجود ہے